اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز اسے ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی جو صبح شام تین مرتبہ دعا یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ لذی لا يضرر ما اسم ہی شایعن فی الارض و لا فی السما تو ان صحابی رسول کو حضرت عبان کو فالج ہو گیا تھا تو کچھ کہنے والوں نے کہا کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں یا پھر یہ دعا پڑھتے تو آپ کو یہ فالج نہ ہوتا کمال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان پر اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ قصورتی اور میار جو ہے صحابہ کا ایمان رکھ لیا سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک اور سنت جو ہے وہ بلکل سچ اور حق ہیں واللہ قصہ میں مجھے رب کی پیدا کرنے والے کی جس دن مجھے فالج ہوا اس دن میں بھول چکا تھا سبحان اللہ حدیث پر آنچ نہیں آنے جی کہا کہ میں بھول چکا تھا اگر میں پڑھ لیتا تو میری حفاظت ہو جاتی ہے میں محفوظ عطا اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے ذرا سی بات پر شکوے گلے زبان پر آ جاتے ہیں اللہ پاک ہمیں شکر والا بنائے شکر والی زبان عطا فرمائے